السلام علیکم ناظرین ڈراما سیل خمار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب کہکشا اور لائبہ ناشتے کے لیے آتی ہیں تو زردانہ ان سے کہتی ہے کہ ہزبنڈ آپ کا جیل میں ہے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن کلاس نہیں گئی یہ بات سن کر تو ان سے برداشی نہیں ہوتا اتنے میں وہاں پر فائز آ جاتا ہے اور لائبہ اسے کہتی ہے کہ دیکھیں بھائی آنٹی ہمیں کس طرح سے بات کر رہی ہیں کہکشا فائز سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ایک پل اور نہیں گزار سکتی یہاں پر رہنا ایک ایک صدی کے برابر ہے تم کچھ کرو بس مجھے یہاں سے جانا ہے فائز کہتا ہے پورا شہر چھان کر آیا ہوں لیکن سب نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں ہماری مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس چھت کو بس غنیمت سمجھیں لائبہ کہتی ہے آپ کی بیل کے لیے پیسے کہاں سے آئے فائز کہتا ہے کہ روفی نے بھیجے تھے لائبہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ ان گھٹیا عورتوں سے تو حریم بھابی لاکھ درجے بہتر تھی فائز بتاتا ہے کہ آج ہمارے گھر کی اور گاڑیوں کے نلامی ہیں اس کے بعد مدسر کی بیوی اور مدسر میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے مدسر کہتا ہے کہ تم اپنی مرزی سے زندگی گزار رہی ہو تو پھر مجھ سے وقت نہ دینے کا شکوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم تو میرے کبھی تھے ہی نہیں بس کسی اور سے دور کرنے کے لیے میرے سر پر تم تھوپے گئے تھے وہیں دوسری طرف ناصر کی بیوی ناصر سے کہتی ہے کہ چار دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو لیکن چار دن سے تم کمرے میں ہی ہو نہ ہی تو تم رات کو سو سکتے ہو یہ زخم تمہیں جین سے سونے بھی نہیں دیتا